اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں آپ نے کبھی سوچا یا کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں ویسے یہ سوال تو بہت مشکل ہے کہ میں بڑا ہو کر کیا بنوں گا لیکن ابھی سے سوچنا شروع کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیے کون سا ایسا کام ہے جو آپ جذبے کے ساتھ کرتے ہیں صحیح دل لگا کر جس میں آپ کو مزہ آتا ہے تو اپنی اشنافت کیے بغیر بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا اچھی طرح سے کون سا ایسا کام ہے جسے کرتے ہوئے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں اور وہ آپ کو تھکاتا نہیں آپ وہ کام کرتے ہوئے دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ تمام پیشے جو آپ جانتے ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں پھر اس لسٹ میں سے جو اپنی پسند کے پیشے ہیں ان کو علیدہ کر لیں پھر آپ ایسا کریں کہ مختلف پیشوں کے بارے میں معلومات کٹھی کرنا شروع کریں معلومات معلومات آپ لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ انٹرنیٹ سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اندازہ لگائیں کہ آپ کو کونسی ڈگری اور کونسی ٹریننگ کی ضرورت ہے اور اگر جذبہ سچا ہو آپ جو بھی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کر دیتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے والد جو بھی کام کرتے ہیں ان کا ہاتھ بٹائیں اس سے آپ کو عملی کام کا تجربہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہی کام پسند آجائے جو آپ کے والد صاحب کرتے ہیں آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ بکس پڑھیں گے انٹرنیٹ پڑھیں گے تو حفاظت سب سے پہلے آپ جو بھی کام کریں اس میں اپنا سر بازو چہرہ آنکھ کان پاؤں کی انگلیاں اور اپنے آپ کی حفاظت کا پہلے انتظام کریں اسی لیے کیونکہ جب کبھی حادثہ ہوتا ہے تو بندے کے آزاب متاثر ہوتے ہیں تو سر کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ پہنتے ہیں پھر حفاظتی جوتے ہوتے ہیں کان پلگ ہوتے ہیں جہاں پہ شور ہو حفاظتی اینک ہوتی ہے جیسے بھڑھائی وغیرہ کا کام کرنا ہو تو آنکھوں میں لکڑی نہ پڑے برادہ نہ پڑے پھر حفاظتی دستانے ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ ساف ست رہے رہے ہیں پھر چہرے کا ماسک بھی ہوتا ہے کوئی ایسا کام ویلڈنگ وغیرہ کا وہ چہرے کا ماسک پہن کے کرنا چاہئے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں جو بھی آپ کام کریں کیا آپ محفوظ ہیں تو جب آپ اپنے والد صاحب کو بھی ان حفاظتی تدابیر کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں پہنے سے بندہ ساف ست رہ بھی رہتا ہے اور محفوظ بھی کیونکہ آپ نے تعلیم حاصل کیا ہے تو آپ کی تعلیم کا آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے ادگرد کے محول کو فائدہ ہونا چاہئے آپ کے دماغ میں وہ کچھ ہے جو دوسرے نہیں جانتے تو اپنے تعلیم یافتہ ہونے کا ثبوت دیں پھر یہ ہے کہ آپ جو بھی پیشہ اختیار کریں اس کی بنیاد خوف خدا نیکی اور سچائی پر ہونے چاہئے آپ دودھ بیشتے ہیں آپ تاجر ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ اللہ سے ڈریں نیکی کو اپنائیں اور سچائی کیونکہ جتنی آپ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے وہ رزق دیتا ہے وہ یقیناً آپ کو بہترین رزق اتا کرے گا آپ نے صرف محنت کرنی ہے اللہ نے آپ کا رزق پہلے دن سے لکھ دیا ہے پھر جھوٹ سے بچیں جھوٹ اور دھوکہ جھوٹی قسم کھا کے مال بیشنا یہ کام تو آپ نے بالکل نہیں کرنے کیونکہ جب آدمی جھوٹ کی طرف بولتا ہے تو جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے برائی جہنم میں لے جاتی ہے پھر یہ ہے کہ اگر آپ رزق میں وسط چاہتے ہیں تو اللہ سے صلح رحمی کریں اپنے رزق کا ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنے اردگت لوگوں اپنے رشتہ داروں کے اوپر بندہ کیسے قائم رہ سکتا ہے اللہ سے تعلق کیسے جوٹ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو پیارے بچوں اللہ سے جڑنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں خالی تلاوت نہیں اس کو ترجمے سے پڑھیں اور اپنی زندگی میں عملی خوائندگی کا مظاہرہ کریں کہ جو کچھ سیکھتے ہیں سنتے ہیں اسے عملہ نافذ بھی کریں تو پیارے بچوں امید ہے آپ بہترین پیشے کا انتخاب کریں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں